اسلام علیکم میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویسہ سچیاسی یہ نقش آپ کو اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھلی پر لکھنا ہے اتنا نقش لکھتے ہی محبوب آپ کی محبت میں آپ کے پاس کھیچا چلائے گا انشاءاللہ کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ کرنے کے لئے یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس نقش کو لکھنے کے بعد آپ اپنی ہتھلی کو اس طریقے سے مٹھی بنا لیں اور مضبوطی کے ساتھ میں آپ اسے بند کر لیں محبوب بھی آپ کی گرفت میں ہوگا انشاءاللہ کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ کرنے کے لئے آپ کو یہ بات پتہ ہونی بہت ضروری ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی بھی محبت کا عمل کرنے چلیں تو اس وقت آپ کے دل میں اپنے محبوب کا خیال رہنا بہت ہی ضروری ہے جتنا زیادہ آپ محبوب کا خیال اپنے دل میں کریں گے اتنا ہی اثر محبوب کے دل پر ہو گئے انشاءاللہ اصلی کام آپ کے ہی دل کی طاقت کا ہوتا ہے عمل تو خاص اور انوکھی چیز ہے ہی اس لئے اس عمل کو ایک بار ضرور ہی آجما کر آپ کو دیکھنا چاہیے مجھے امید ہے کہ اس عمل کے بعد آپ کو انشاءاللہ کسی دوسرے عمل کی ضرورت پیس نہیں آئے گی اس عمل کی جانکاری سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی غداری سے ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں جو کی بلکل فری ہے اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اس کے بعد آپ کو خود با خود اس عمل کی اجازت آپ کو مل جائے گی یہ عمل جب آپ اپنی ہتہلی پر لکھ لیں گے پھر محبوب کے دل کی دھڑکنیں صرف آپ کے لئے ہی دھڑکیں گی محبوب آپ کی محبت میں مدہوس ہو جائے گا آپ کی محبت میں ہی گریفت ہو کر رہ جائے گا اسے آپ کے سوا کوئی دوسرا دکھائی ہی نہ دے گا آپ کی محبت میں وہ ہر کام کرے گا جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں محبوب کی محبت کے لئے آپ کو یہ عمل ایک بار کرنا چاہیے نقش آپ کو اس طریقے سے بنا لینا ہے آپ کو اپنی ہتہلی کے اوپر اس طریقے سے چار کھانے کا آپ کو باکس بنا لینا ہے چار کھانے کا باکس بنانے کے بعد آپ کو یہاں پر ساسو چھاسی لکھ دینا ہے ساسو چھاسی لکھنے کے بعد آپ کو پہلے کھانے میں لکھنا ہے سین پھر دوسرے کھانے میں آپ کو لکھنا ہے نو پھر تیسرے کھانے میں آپ کو لکھنا ہے علیف پھر چوتھے کھانے میں لکھنا ہے آپ کو لام اور میم نقش آپ کا مکمل ہے اب آپ کو صرف یہاں پر آپ کو محبوب کا نام لکھ دینا ہے محبوب کا نام لکھنے کے بعد اگر وہ عورت ہے تو بنتے لکھ دیں اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں اگر اس کی ماں کا نام نہ پتا ہو تو یہاں ہوا لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اس نقش کو آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس نقش کو صبح سورج نکلنے کے بعد آپ کو بنانا ہے اس نقش کو آپ کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں اس کے لئے کسی خاص پین کی کوئی ضرورت نہیں ہے نقش لکھنے کے بعد آپ محبوب کے سامنے جائیں اور اس سے بات کیے بنا ہی آپ کو اسے بات نہیں کرنا ہے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو جور سے بند کر لیں جس میں آپ نے یہ نقش بنایا ہے آپ خود درنت ہی اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہوگا آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں آپ کو یا ودود ایک ہزار ایک مرتبہ سورج نکلتے ہی پڑھنا شروع کر دینا ہے اور پڑھنے کے بعد الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے جس پر آپ کو یہ نقش لکھنا ہے یہ عمل آپ کو لگاتار سات دن کرنا ہے پھر آٹھویں دن یہ نقش اسی ہتھیلی پر آپ کو لکھ لینا ہے جس پر آپ نے یا ودود پڑھنے کے بعد دم کیا ہے پھر محبوب کے پاس جا کر آپ کو اپنے اسی ہاتھ کی مٹھی کو جوڑ سے بند کر لینا ہے پھر اس عمل کا کمال آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درکاست کے ساتھ